نمشکار میرے یوٹیوب چینل آئیمیک زون میں آج پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو بہت ہی مہتوپور ہونے والا ہے آپ کے لیے یہ 1707 موڈل ہے میک بک پرو ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بٹر فلائی کی بورڈ لگا ہوتا ہے اور وہ بٹر فلائی کی بورڈ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کی ہم دباتے ہیں کوئی کی ایک یا دو کی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دباتے تو ڈبل ٹائپ ہوتا ہے جیسے دو کوئی نے ایک بار پریس کیا تو وہ دو بار پریس ہو جاتا ہے اس طرح کی پرابلوم اکثر آتی ہے اس کے اندر یا بلکل بھی نہیں چل رہا ہو تو بھی ٹھیک ہے تھوڑا کبھی چل رہا ہو کبھی نہیں تو بھی یہ جو میں پروسس بتا رہا ہوں یہ کامیاب پروسس ہے اس کو نائنٹی فائیو نائنٹی پرسنٹ یہ کامیاب ہے تو آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں کہ کیسے بٹر فلائی کی بورڈ کو رپیر کرنا ہے یہ پروسس کچھ اس طریقے سے ہے دیکھیں شروع کر رہا ہوں میں سب سے پہلے بتاؤں گا ایک تو میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے سب سے پہلے بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے کیز کو نکالنا ہے اس میں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں دکھا رہا ہوں کہ سپوز میں اے جیکے کwią Ide یہ میں نے پہلے نکال کے رکھا ہے لیکن میں جے کو نکال کے دکھا رہا ہوں یہ ہم نے ایسے تھوڑا سا اس کو ڈالا ہے اسے اس کو جسٹ ایک ایم ایم کے قریب اندر ڈالنا ہے کنارے سے ایسے یہ کوئی بھی آپ کریٹ کارڈ بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا ایسے کر رہے دیں گے ٹک کی آواز آئی ایسے اس کونے سے لینا ہے ایسے کیا آپ نے یہ دیکھئے یہ ٹھیک ہے یہ یہ کیا ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا نکل گیا یہ کی ٹھیک ہے اب اس کو ہم ایسے سلائیڈ یہ جو چیز ہے یہ دیکھئے یہ لک ہوتے ہیں اس کو آپ نے ایسے سلائیڈ کر کے اور اوپر کو کھیچ رہا ہے اس طریقے سے کیونکہ ٹھیک اس کے نیچے جو ہے آپ دیکھیں گے دھیان سے کہ اس کے نیچے جو ہے یہاں پر جیسے میں نے ابھی جے کو نکالا ہے اس کے یہاں پر اس جگہ پر یہ لک ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر جا کر کے فز جاتے ہیں تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے کر کے سلائیڈ کرنا ہوتا ہے ایسے جیسے یہ ہے اس کو ایسے لگا ہوتا ہوتا ہے جب یہاں سے کھل جائے تو اس کو ایسا کر کے کھیچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے کھیچیں گے تو ٹوٹ جائیں گے اس کے Jacque جو ہیں یہ جو Jacque آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جب nukque بنے ہوئے یہ nakque ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے اور اس سے یہ خراب ہو جائے گا تو اس چیز کا ہمیں دھیان دکھنا ہے یہ نکلنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے کوئی یہ بھی پہنی چیز لے پہنی مطلب تھوڑی پتلی ہو دیکھے پتلی چیز ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کی طرف ایسے کر کے ایسے اس کو اٹھانا ہے تھوڑا سا ایسے کرنا ہے اور ایسے اس سے کریں گے اور ایسے اس سے کریں گے ایک طرف سے ہاتس سے ایسے کریں گے یہ دونوں سائٹ سے ایسے ڈالیں گے تو یہ ایسے نکل جاے گا یہ دیکھیں نکل گئے یہ جو ہوتا ہے میں آپ کو چیز دکھانا چاہوں گا میں اس لئے اس کے اندر سے ڈالنے کے لئے Census आ ہوں آپ کو ہم نے یہ جو چیز دیکھیں یہ اس کے ایسے اوپر ہوتا ہے دباا کے رکھتا ہے اس کو جب ہل وضعu ہم اس کے نیچےے ڈالتے ہیں تو یہ اس کے نیچے ایسے جانا چاہیے یہ دیکھیں اس کے نیچے建 میں آپ کی اپنی چیز او آپ یہ دیکھیںے یہ کالا سا ہو گیا ہے بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں. ایسے ہی اس کے دیکھیں گے یہ دیکھیں موٹے موٹے سے ہو رکھے تو اس کے میں نے یہ فستاہ ہوتا ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے کچیس تاکہ یہ دوبارہ جب یہ میں نے نکال دیا یہ اس طریقے سے نکلتا ہے۔ eşہ یہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہماتے ہوتا فہتا آہ یہدہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اسی کو ساف کر کے لگا رہے ہیں تو کرنا ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے۔ ملج سے جو آپ نے نکالا تو اس کو ساف کر کے لگا رہے ہیں تب یہ اس کو ایسا کرنا ہوتا ہے۔ چار ہو چار ہوتے ہیں اسے بنے ہو چارہ کو ساف کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹھیک سے بیٹھے گا نہیں کیونکہ یہاں پہ چارculosis بنے ہوتے ہیں۔ اس strong میں جا کر بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر یہ نہیں نکال ہو گیا تو یہ ہول میں پروپر طریقے سے بیٹھے گا نہیں۔ یہ جو چیز ہے ٹھیک ہے یہ جب clean کر دیا آپ نے اس کے بعد میں ایک بٹس لے لیجے اور کسی بھی الکا نیل پولش ریموور جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے نیل پولش ریموور ہو کچھ بھی ہو اس کو گلا کر کے تھوڑا سا اور اس کو ایسے کر کے پروپر طریقے سے clean کر دیجے ایسے رگر رگر کر کے clean کر دیجے اور اس surface کو بھی اس سے clean کر دیجے اور پھر سوکھے بٹس سے اس کو ایسے سے کر کے clean کر دیجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو وہ process ہو گئے کہ جو آپ نے پرانا والا یہ آپ نے ریپیر کر کے ڈال کے اور پھر اس کو کیا کیجئے ایسے کر کے اور اس جو چار چھید ہیں دیکھئے خالی اس کو یہ جو چار چھید ہیں اس خالی اس کو ایسے کر کے چار چھید میں ایسے بٹھا دیجئے جیسے یہ بیٹھ گیا اور اس کو دبا کر کے پریس کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نئی کام کر رہا ہے تو پھر آپ مجھے نہیں پتا یہ میکنیزم سسٹم آن لائن ملتا ہے نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر ملتا ہے لیکن میں نے تو اپنے پرانے کی بورڈ سے دیتے میں پرانا کی بورڈ ہے ایک اس میں سے میں نے نکال کے لگایا ہے ٹھیک ہے تو یہ دھون لیجئے گا شاید مل بھی جاتے ہوں گے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ میں نے ایسے بٹھا دیا ٹھیک ہے بٹھانے کے بعد ٹھیک بٹھا دیا اور ایک چیز یہ جو کناریاں ہوتے ہیں اس کے ٹھیک یہاں پر ٹھیک یہاں پر کچھ ربر جیسے چیز چپکی ہوتی ہے مطلب two sided tape سے چپکا ہوتا نہیں ہے چپکا ہوتا یہاں پر وہ بھی آپ لینز سے دیکھ لیجئے گا اور وہ ان کو بھی clean جرور کر دے گا ایسے ٹیوزر سے پکڑ پکڑ کے نکالیں گے تو وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے ایسے کر گئے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے بلکل سپے 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 ایسے ہی جیسے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پارٹیکل ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سپے ایسے تھوڑا سا دھیری دھیری رب کریں گے ایسے پکڑے کھیچیں گے تو وہ نکل جائے گا میں آلڈی clean کر چکا ہوں اس لئے میں آپ کو وہ دکھانے پا رہا ہوں two sided tape لگے ہوتا ہے اس سائیڈ میں ایسے ٹیوزر سے پکڑ پکڑ کے کھیچ کے نکال دیجئے گا ٹھیک ہے نکالنے کے بعد جب یہ بالکل clean ہو جائے پھر clean کر کے ٹھیک ہے اور بٹ سے بھی clean کر کے proper طریقے سے کر کے اور دیکھو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو بقاعدہ یہ دیکھیں یہ پڑھانا کی بورڈ ہے ٹھیک ہے اس کی بورڈ کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں دھیان سے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ جیسے کہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ لگاو ہے یہ دیکھیں یہ لگاو ہے اس طریقے سے چاروں طرف لگاو گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ادھر بھی ہوگا دیکھیں یہ جیسے ادھر بھی ہے یہ یہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ 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 اس طریقے سے clean کرنا ہوتا ہے اس کو میں نے آلڈی کلین کر چکا ہوں اس لئے میں اس کو نہیں دکھا پا رہا ہے یہ دیکھیں یہ 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 اس طریقے سے اس کو تھوڑا پیار پیار سے ایک چیز کا دھیان ضرور دیجئے گا کہ اس میں جب آپ کلین کر رہے ہو تو یہ لیڈی لگی ہوتی ہے یہ لیڈی اس لیڈی میں آپ زیادہ پریشر میں ڈالنا ہے وہ مت کرنا دیں کہ لیڈی آپ کی ٹوٹ جائے گی ہے اور یہ ڈیمیج ہو جائے گا ہے اور جب آپ اس کو نکالیں گے نکالتے وقت دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کیسے نکالنا ہے آپ کو سب سے پہلے دور ہم اس کو نکالتے ہیں یہ جیسے نکل گئے یہ نکل گئے اور اس کو جب ہم نے نکالنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ڈالا اور اس کو جو ہے ایسے بڑے پیار سے اندر کی طرف ایسے سے کر کے ڈالا یہ یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تو ایک جھٹکے میں چلا گیا ایک دم سے جا کر کے نکل گیا آپ نے دیکھا دیا لیکن ایسا جور میں نے تھوڑا زیادہ لگا دیا اس لیے ایسے نکل گیا لیکن یہ نکلتا نہیں ہے ایسے بڑے دھیری دھیری سے نکلے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے مطلب آپ کو پریشر کر کے اور مطلب کر کے نکالنا ہے دھیان دیئے کہ پیار سے کرنا ہے تھوڑا جاہدہ جور سے اندر کو چلا گیا تھوڑا دھیری دھکا دینا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کر کے یہ نکل جائے گا دونوں چیز نکل جائے جیسے دیکھیں یہ نکل گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں اس کو کلین کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد جب آپ کلین کر دو یا آپ نیا والا میکنیزم یہ چیز مغال ہوگے ٹھیک ہے مغانے کے بعد آپ اس کو جو ہے اس طریقے سے لے کر کے ٹھیک ہے ایک ایسے کر کے ٹالہ رکھا ہے مطلب یہ رکھنے کے لئے ایل فی کو اس میں رکھنے کے لئے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ لیجئے ایل فی ایک بوند یہ میں نے ایک بوند لیا ٹھیک ہے دیکھیں لیا آپ نے ایک بوند یہ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بات کیا کرنا ہے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ میں یہ چیز دھیان دیئے گا کہ یہ اُلٹا اور سیدھے کا ضرور دھیان دیئے گا میرا اُلٹا ہو گیا میں اس کو ایسے کر رہا ہوں اُلٹے اور سیدھے کا ضرور دھیان دیئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے پہلے اس کو ایسے سیٹ کر لیجئے گا پھر اس کے بعد میں اس طریقے سے اس طریقے سے جیسے میں چاروں کونے میں لگا رہا ہوں یہ دیکھئے ٹھیک ہے ایسے کر کے تھوڑا تھوڑا آپ لگا دیئے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور لگانے کے بعد اس کو اس طریقے سے ایسے کر کے بٹھانا ہوتا ہے پروپر جگہ پہ یہ بیٹھ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ایسے پکڑ کے رکھنا تھوڑی دن ایک سے دو منٹ تک دبا کر رکھنا ایسے یہ اپنے آپ یہ اپنے خانچے میں بیٹھ جائے گا جو اس کا خانچہ ہے ٹھیک ہے یہ جو چھید بنیوتے چار اس میں اپنے آپ بیٹھ جائے گا لیکن یہ ایک ایک ویڈیو کو بڑے بھیان سے دیکھئے گا پورے ویڈیو کو اگر آپ نہیں دیکھو گئے تو آپ کا ملک پرابلم آج سکتی ہے آپ کے اس میں ٹھیک ہے تو بڑے دھیان سے کیجئے گا یہ ہو گیا چھپک گیا ہی ٹھیک ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب میں اس کو واپس ایسے کر کے لگا رہا ہوں یہ ایسے بٹھایا اور یہ یہ ہے یہ میرا بیٹھ گیا ٹھیک ہے ایسے ہی میں نے اس کو ایسے کیا اور یہ یہ بھی بیٹھ گیا ٹھیک ہے میرا یہ آر ڈبل پریس ہو رہا تھا یہ تھا آج کا ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک شیئر سبسکرائب آپ جرور کریں اور آگے بھی میں اسی طرح سے اچھے سچھا ویڈیو بنا کر دیتا رہوں گا اور اس ویڈیو کے میں زیادہ ایڈیٹ نہیں کروں گا بہت معمولی سے ایڈیٹ کروں گا کیونکہ میرے پاس میں ٹائن کی بڑی شورٹیج ہے اس وجہ سے تو اجازت دیجئے آگیا دیجئے جاہین بندے ماترم